سویوک کی ہاتھوں میں ہونا چاہیے ساسن کرتا ہمیں وہ سامرتھ ہونا چاہیے جس کی درشتی سرشتی سے گے جوڑے اور سرشتی پرکرتی سے جوڑے اور پرکرتی سے پرماتمہ کی طرف وہ ہر جیو میں آتما کے سمان رہوار کرے اس ناتے سے وہ بودھواک کے واپس انہوں ہم کو یاد آتے ہیں جس کے قرن سے جیو اور جنودوں کی بات کرتے ہیں اگر دنیا کے فلک پہ دیکھیں گے تو دو طریقی دھرائیں ہم کو دکھائی دے گی ابھی گیات اتیاس میں بھی ہم نے سب نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے روس اور یکرین کا ید کس بات کا ید ہے کچھ سال پہلے ایک ہی تو تھے اس سے اور آگے جاؤ گے تو پھر بھی بھکت تھے لیکن کال مارس کے ادھار پر انہیں اپنے آپ کو ایک ناراضیا روٹی کپڑا اور ایک مکان دنیا کیا ہے روٹی کپڑا اور مکان دنیا دیون کے بستی نسان جو کچھ ہے کیول اسی میں سب کچھ ہے یہ جو ادھرا واقع تھا اس آدھار پر کال کے بروا میں جوڑ توڑ کے دیس بنا لیا لیکن انکیمیٹلی دیس ٹوٹا کیونکہ یہ پریابت نہیں ہے جیون میں اگر سب کچھ ہو گیا کھانا کمانا ہو گیا تو اس کے بعد دیس کی سیمہ اپنے آپ نہیں بن جاتی دیس کی سیمہ ہجاروں سال تک ایک ساتھ ایک جیسی سنسکتی میں رہنے والی پرکرتی جب آتی ہے تو سنسکتی کی نرمتی ہوتی ہے اور سنسکتی کی نرمتی ہوتی ہے تو اسی کا پرنام نکلتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھارتی سنسکتی جیسی کوئی لچیلی سنسکتی نکلتی ہے جو ہر نت نبی نوتن کا سواغت کرتی دکھائی دیتی ہے یہ کبھی ریجن نہیں ہے یہ کبھی بندتی نہیں ہے آپ کی بھی جہ ہے آپ کی بھی جہ ہے ہو سکتا آج جو کہہ رہے ہیں کل اس میں کچھ اور نیا آئے گا وہ نت نوتن نبی نتہ کا سواغت کرنے ہاتی ہے اس لئے ہماری پرکرتی میں پرماعتما نے کہا ہے اور اقبال نے کہا ہے کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری وہ جو کچھ بات ہے ارثات جو اچھا ہو سکتا ہے اس کو بچائے رکھنے کی ہماری جو پرمپرہ ہے ہماری جو پیڑیاں ہیں وہ پیڑیاں ہم کو لالائت کرتی ہے یہ مانوتہ کے جیول کو بچائے رکھنے کے لئے اس لئے ہم سب مل کر کے آج کے اس دور میں سوامی بیوکنند کی اس بھوشرانے کو سارتک کرنے کے لئے ایک طرف ہمارے پراشین گیان بگیان کی اچھائیوں کو لا کر کے دوسری طرف امرتے گھمرتے ایسے آرثی اور تران پردانی کتنے پرکار کے لالچ اور لوپ کے بہوجود بھی ہمارے پاس جو جیون درشتی ہے وہ جیون درشتی کی آپ نے یساسی پردان منتری کی کاری ہو جناہوں کے ادھار پر پچھلے آر دس سال کی سرکار کے ادھار پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوویڈ کے کٹھین کال میں ہم نے سب نے دیکھا کہ جب ایک طرف جندگی کے لئے گجر بسر کے لئے ہاہا کار مچ رہا ہے لوگ آکسیجن آکسیجن مانتے ہوئے مرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایسے سمیں میں بھی ہم نے کوئی دوائیزاد کی اگر تو دوائیزاد کر کے ہم نے کوئی پیٹنٹ نہیں کرا لیا کہ بھارت کے علاوہ کسی کو نہیں دیں گے ہم نے جو کہا ہے جی اور وہ کر کے دکھائے سو سے زیادہ دیش کے لوگوں کو ہم نے اپنی دوائیزاد انجیکشن دوسرے کو دیئے ہیں دوائیز دوسرے کو دیئے اس کا کارن ہی یہ تھا اور آج کے اس دور میں بدلتے سمیں کے ساتھ سے جب ہم نے آپ نے سانسکرٹک انوستان کا پروہ حاصل کیا ہے جب بھگوان رام سے لگا کر کے ہمارے تمام پرکار کے الگ الگ چھتروں میں اور اب تو آپ بھی اپن سب بتا رہے ہیں کہ جس جگہ ہم بات کر رہے ہیں اب یہ تو رکشہ اتپادن کا بڑا چھتر ہے ایک طرف اپنا پرانا ریکارڈ دیکھ لیں کہ بھارت کے لوگوں کی پرانے سمیں کی استطیق میں کیا تھی آپ کے تو دیش اور دیش سے دنیا کے سمبند آیا ہوں گے بدلتے دور میں بھارت کی جو عجت بڑھی ہے وہ عجت بڑھنا چاہیے کی نہیں بڑھنا چاہیے بھوشتے میں اپنی طرف سے آج نہیں آ رہی کیا دیش کی مان بڑھنا چاہیے کی نہیں بڑھنا چاہیے یہ تو دنیا میں جب سے دیش آجا ہوتا ہم پاکستان کو دیکھیں پاکستان ہم کو دیکھیں ہم ہماری طرف سے کچھ نہیں کریں گے لیکن وہ مرجعہ جو کرتا جائے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھے بیٹھ دے رہتے ہیں آج پاکستان کی باپ کی بھی طاقت ہے کہ ہماری طرف دیکھ لیں یہ بدلتے دور کا سمیں اور بھولے بھٹکے اگر کر لے تو رات و رات جا کر حساب چھوکتا کرنے کی طاقت بنی کی نہیں بنی بھارت کی یہ بھرونتے دور کی بھارت اور اس سے آگے کی بات آپ دیکھو آپ میں سے تو کئی لوگ گئے آج سے بیس سال پرانا ہمارا ایک جہاج جس میں ہمارے سنکرہ چارے عرب کی دھرتی پہ اترتے کچھ سمیں کے لئے پیٹرول وادی لینے کے لئے ویمان اترتا ہے اور ویمان سے ایک سنکرہ چارے اپنی سیٹ سے اترنا چاہتے ہیں اب سنکرہ چارجی کی بھیج بھوزہ کیسی ہوگی بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو تو پیپند لگا ہی ہوگا ان کے کپڑے بھگوا ہوں گے جنڈ کمنڈل سنکرہ چارجی ہاتھ میں نہیں ہوگا تو کس کے ہاتھ میں ہوگا وہ اتر کے نیچے پانی پینا چاہتے ہیں تو وہاں کی پولیس نے وہاں کے لوگوں نے چکاہتے ہیں